بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج سا ہم لوگ انٹرودکشن ڈو بزنس پڑھیں گے اپنا MGT211 یہ جو آپ کا جو سبجیکٹرنس میں سے کونسپچول پیپر آتا ہے تو اسی لئے آپ لوگوں کے کونسپٹس کلیر ہونا ضروری ہیں اس کے جو شروع شروع والے چپٹرز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ لیندھی بھی بہت زیادہ ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا جو میٹ پرام کا جو سلیبس ہے نا وہ آدھا وہ آدھا آپ کے تین لیکچرز پہ ہوتا ہے اور باقی کے جو آپ لوگوں کے جو کبھی کبھار مطلب کبھی کبھار 22 لیکچرز ہوتے ہیں میٹ ٹام ہے اور کبھی جو ہے وہ 18 ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے پہلے جو تین یا چار چپٹرز ہیں نا آدھا کورس تو آپ کا اس میں ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے شروع والے چپٹرز ہیں وہ بہت زیادہ لیندھی ہیں اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں ہم لوگ جیسے جیسے چلتے جائیں گے میں آپ لوگوں کو ہر ٹاپک میں میں بتاتی جاؤں گے کہ کہاں سے long question آتا ہے کہاں سے short آتا ہے کون سی line آپ لوگوں کے MCQ میں آتی ہے میں ساری امپورٹنٹ چیزوں جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی تو آپ لوگوں نے اس لیکچرز کو شروع سے لے کے اند تک آپ لوگوں نے سننا ہے تو شروع شروع والے لیکچرز جو ہیں وہ تھوڑے لنگتی ہیں تو اس لیے ان کے جو recording ہے وہ بھی تھوڑی لنبی ہوگی تو آپ لوگوں نے پھر گفرانہ نہیں ہے اگلے جو ہیں وہ short ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اچھا دوسری بات یہ کہ studies related کوئی بھی guidance ہے آپ لوگوں کو جی پی اچھا نہیں آپ لوگوں کو اس کو improve کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو جی پی اچھا آتا ہے scholarship نہیں ملتا ہر چیز ہر چیز سے related آپ لوگوں کے جو guidance ہے اس کے لیے ایک ویڈیو ہے اس ویڈیو کے end پہ اس کا card میں display کر دوں گے full guidance کے ناس سے وہ ویڈیو آپ لوگوں نے وہ ویڈیو پوری دیکھنے آپ لوگوں کو بہت زیادہ guidance ملے گی کہ آپ لوگوں نے virtual university میں پڑھنا کیسے ہے ٹھیک ہے یہ بہت important چیز ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھنا کیسے ہے جب تو آپ لوگوں کو کچھ یہ نہیں نے پتا ہوتا آپ لوگوں کو marks لینے نہیں آتے virtual university کے اندر ٹھیک ہے باقی subjects کے بھی lectures جو ہیں وہ بہت زیادہ uploaded ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اگر tuition کے لیے especially جو be a psychology کے جو students ہیں وہ tuition group join کرنا چاہتے ہیں تو اس کا link بھی description بھی دیا گیا ہے بلکل free ہے کوئی fees نہیں لے جاتی بلکل free آپ لوگوں کو روزانہ daily کی روٹین بتائی جاتی ہے کہ آج آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے اتنا time آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور یہ یہ study کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے اندر بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے بزنس کا لفظ کیا ہوتا ہے کہ state of being busy یعنی کہ busy ہونا بزنس کا لفظ ہی معنی یہی ہوتا ہے کہ busy busy رہنا کس چیز میں busy رہنا انسانوں کی ہر وہ activity جو پیسہ کمانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ business کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کیمسی کیوز میں آتا ہے business means the state of being busy business is ایک ایسی activity ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگ regularly regular basis یہ نہیں ہے کہ کبھی کا بار جب خیال آگئے تو regularly چیزوں core services کو بناتے بھی ہیں اور exchange بھی کرتے ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں profit حاصل کرنے کے لئے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ چیزیں بنا رہے ہیں صرف اپنے personal use کے لئے تو پھر وہ business میں نہیں آئے گی تو business کی جو definition بنتی ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کی وہ activities جو آپ لوگ بیچتے ہیں چیزوں کو بیچتے بھی ہیں خریدتے بھی ہیں اس لئے تاکہ آپ جو ہے نا آپ لوگ دولت دوسروں کو provide کر سکے چیزوں کو خرید کے یا دولت خود حاصل کر سکے چیزوں کو بیچ کے تو وہ آپ لوگ کا business ہوتا ہے ہر وہ activity جو ہم لوگ کرتے ہیں profit کو earn کرنے کے لئے اس کو ہم لوگ business کہہ دے ہیں تو یہ آپ نے یہ والے names یاد نہیں کرنے کہ جی ایم سٹی فینسن کی way میں کام کرتا ہے اور جو society کو جو ہے نا وہ goods اور جو چیزیں ہیں اور جو services provide کرتے ہیں وہ اور وہ کیوں کرتے ہیں اپنے private فائدے کے لئے اپنے فائدے کے لئے جو کرتے ہیں وہ سارا اس business میں آ جاتا ہے تو یہ ایک structure diagram دی ہوئی ہے کہ business وہ ہوتا ہے چیزوں کو آپ buy بھی کرتے ہیں یعنی کہ خریدتے بھی ہیں آپ لوگ بیچتے بھی ہیں اس سے آپ لوگ دولت کماتے ہیں پھر دوبارہ بائنگ سلنگی سائل کل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے آگے ہم چلیں گے business کے characteristics کون کون سے ہوتے ہیں بہت ہی essential ہوتے ہیں ایک جو main جو چیز ہوتی آپ لوگوں کے business میں وہ ہوتی ہے capital یعنی کہ سرمایہ جب تک سرمایہ نہیں ہوگا آپ لوگ business نہیں کر سکتے تو سرمایہ آپ لوگوں کے بہت important element ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس سرمایہ کی کمی ہوتی ہے تو آپ مختلف جو financial institutions ہوتے ہیں بینک وغیرہ ہوگے جو مختلف ادارے جو آپ چیزوں کے ساتھ اور services کے ساتھ آپ لوگ deal کرتے ہیں چیزوں کے ساتھ کیسے آپ لوگ نے کوئی چیز بنائی پہلے آپ نے اس کو بیچی یا آپ لوگ جو خریدتے ہیں یا پروڈیوز کرتے ہیں یا آپ چیزوں کو جو آپ لوگ exchange کرتے ہیں وہ ساری ٹھیک ہیں اور services کیسے for اگر آپ ٹیچر ہیں پیسہ کمار رہے ہیں تو وہ بھی بزنس میں آتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بزنس کی ہوتا ہے کہ آپ لوگ روزگار یعنی فراہم کرتی ہے جو بزنس جو کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی ایسی دوسری لوگ ہوتے ہیں آپ لوگ ان کو اپنے ساتھ ملا کہ جب آپ لوگ بزنس کر رہے تو ان کو بھی ایمپلوئیمنٹ مل جاتی ہے ایمپلوئیز آپ لوگ ہائر کرتے ہیں ایجنٹ ہوگئے ٹرانسپورٹرز ہوگئے تو سب کو ایمپلوئیمنٹ کے موقع جو مل جاتے ہیں ایک 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 بزنس ہے کا مطلب ہے کہ مقصد بزنس کا مقصد بقی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایسا کام کرنے جیسے آپ پروفیٹ ارن نہیں کریں تو that is not a business ٹھیک ہے organization ہر بزنس ہر جو بزنس ہوتی ہے اس کو اپنے سکسیس فرم میں بنانا وہ ضروری ہوتا ہے جب آپ لوگ بزنس کو ایک منظم انداز میں بناتے اس کی پروپر organization بنا لیتے تو آپ لوگ بزنس smoothly چلتا ہے اور objectives کو achieve کر لیتا ہے آپ لوگ چیزوں کو خریدتے بھی ہیں بیشتے بھی ہیں آپ لوگ پروڈیوز بھی کرتے ہیں چیزوں کو ریگولر بیسیس پر transactions بھی کرتے ہیں یعنی لوگ وگ انمرو کو یقین نہیں ہو تا میرا یہ یعنی وہ successful ہو گا آپ لوگ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فائدہ بھی ہو سکتا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کے جو بزنس ہوتا ہے وہ اسی مین بیس کی اوپر کام کرتا ہے کہ رسک اور انسرٹینٹی کو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے آپ لوگ سیلز کرتے ہیں اور ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی چیزوں کو سوشل ویلفیر بھی بزنس جو ہوتی ہے یہ پروڈیوسر کو تو سیٹسفائی کرتی ہے یعنی کہ جو چیز کو بنا رہا ہے اس کو تو فائدہ دیتی ہے کہ وہ اس سے کمائے گا ہر وہ ایکٹیویٹی جو کہ ویلت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ دولت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی ایکنومک ایکٹیویٹی ہوتی ہے چاہے اس کو سپینڈ کرنا چاہے اس کو ارن کرنا یہ سانگیب لوگوں کی ایکنومک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بزنس کے تھرو کیونکہ آپ لوگ اپنی دولت کمار رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ دوسروں کی ضروریات کو آپ لوگ پورا کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے بزنس ایک اکنومک ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہیمن ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے یعنی کیونکہ بزنس انسان ہی چلا رہے ہوتے ہیں تو بزنس کیا ہے؟ ایک ہیمن ایکٹیویٹی ہے ایک سوشل پروسیس بھی ہے بزنس کو ہر وہ پروسیس جو بہت سارے لوگ ملکی سوشل پروسیس ہوتا ہے تو بزنس میں اونرز بھی ہوتے ہیں آپ لوگ انپلائیز بھی ہائار کرتے ہیں مختلف قسم کے پروفیشنل ہوتے ہیں کسٹمرز ہوتے ہیں تو بزنس جو ہے نا وہ ایک سوشل پروسیس ہوتا ہے بزنس ایک سسٹم بھی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو مختلف elements سے جڑ کے بنی ہوئی ہونا ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک سسٹم ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھیں کہ بزنس میں اپنے objectives کو آپ لوگ achieve کرنے کے لیے ایک plan بناتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے آپ لوگ مختلف elements کو آپ لوگ join کر کے تو آپ لوگ اس کو کرتے ہیں تو that is why business جو ہے نا ایک systematic engagement ہوتی ہے اچھا آپ لوگوں کے business کا scope components کیا ہوتے ہیں اچھا یہ یہاں پہ جو characteristics of business ہے نا آپ لوگ یعنی کی nature of business میں آپ لوگ انہیں headings just یاد کر لے لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو characteristics آئے ہیں اس میں بھی just headings آپ لوگ ان کو اپنے wording میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو خود پتا ہے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے business میں یہ بہت ہی آسان ٹاپی کہا ہے آپ لوگ ان کو اپنے wording میں بھی لکھ سکتے ہیں business کے components کیا ہوتے ہیں یہاں سے یہ جو chapter نا یہ important ہے آپ لوگوں کا جو words ہوتا ہے business اس میں ساری جو human activities جو concern ہوتی ہیں کہ ہم نے money کو earn کرنا ہے وہ آپ لوگوں کی business میں آتی ہیں دوسری لفظوں میں آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ business ایک وہ activity ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوگ regularly چیزوں کو produce کر رہے ہوتے ہیں اور exchange کر رہے ہوتے ہیں services کو produce اور exchange کرتے ہیں آپس میں mutual جو ہے نا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لئے profit gain کرنے کے لئے تو that is a business components آپ لوگوں کے business کے کتنے components ہوتے ہیں دو components ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کا important ہے یہ آپ لوگوں کے long میں آتے ہیں اس میں سے questions یہ components والے میں اور آکے آپ لوگ جو parts پڑیں گے نا ان میں سے آپ لوگوں کے long questions آتے ہیں آپ لوگوں کے دو components ہوتے ہیں business کے ایک ہوتی ہے آپ لوگوں کے industry اور دوسرا ہوتا ہے commerce. Industry کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کے جو سنتی ادارے ہوتے ہیں یعنی کہ جو کارخانے ہوتے ہیں وہ industry میں فال کرتے ہیں اور commerce ہوتا ہے یعنی کہ کارخانوں سے چیزیں لے جا کے بیجنا بیچنا اس کی advertisements کرنا لوگوں تک پہنچانا wholesaling کرنا وہ ساری چیزیں commerce میں آ جاتی ہیں industry میں آپ لوگوں نے mainly کیا کرنا ہوتا ہے کہ چیزوں کو اور services کو آپ لوگوں نے prepare کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے ان کو بنانا ہوتا ہے ہماری society کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتے ہیں یعنی کہ raw materials ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ایسی فارم میں نہیں ہوتی جو لوگوں کے لئے useful تو ایسی چیزوں کو آپ لوگ shape out کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو use کر سکیں یعنی کہ ایک semi finished یا جو finished چیز میں وہ چیزوں کو raw material convert کرنا وہ آپ لوگ industry میں کرتے ہیں industry ایک آپ لوگوں کی business activity کا ایک حصہ ہوتا ہے جو mainly concern ہوتا ہے چیزوں کو extract کرنا یعنی کہ آپ لوگ دیکھیں کہ اگر آپ لوگ نے زمین سے تیل نکالنا ہے coiler نکالنا ہے metals آپ لوگ نے extract کرنی ہے وہ extraction industry میں آئیں گی چیزوں کو produce کرنا یعنی کہ آپ لوگ جو production کی industries ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ساری for example اگر آپ لوگ نے کپاس سے جو ہے نا یا fabrication of products جو ہے نا کہ کپاس سے اگر آپ لوگ نے کپڑا بنانا یا products کو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ایسی مطلب بہترین form ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو convert کرنا ہے وہ سائی چیزیں آپ لوگوں کی industry میں آتی ہیں industry کی کتنی kinds ہوتی ہیں یہ بھی آپ لوگوں کی بہت زیادہ important ہے ایک ہوتی ہے primary industry اور ایک ہوتی ہے secondary industry اچھا primary industry کیا ہوتی ہے primary industry کا میں آپ لوگوں کا main difference یہ بتاتی ہوں کہ primary industry وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ لوگ اپنے ہاتھ سے چیزوں کو بناتے نہیں ہیں مطلب پہلے سے ہماری جو natural جو چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ انہی کو لے کے جو ہے نا آپ لوگ وہ use کرتے ہیں primary industry میں آپ raw materials کو extract کرتے ہیں اور produce کرتے ہیں جو کہ پھر secondary industry والوں نے جو ہے نا وہ چیزیں use کرنی ہوتی ہیں یعنی کہ primary industry کی چیزوں کو secondary industry والے جو ہے نا وہ use کر کے اور پھر جو ہے نا اس کی ایک finish form میں جو ہے نا product کو لے کے چاہتے ہیں تو primary industry میں دو industries ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے extractive industry یہ وہ industries ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کی ارث کی surface کے اوپر یا نیچے جتنے بھی raw materials ہوتے ہیں اس کو نکالتے ہیں اس کو produce کرتے ہیں جیسے fishery ہو گئی مچھلیاں ہو گئی ان کو نکالنا oil ہو گیا gas ہو گئی کوئل یہ زمین سے نکالنا یہ extractive industry میں آتے ہیں اس کے پر genetic industry آ جاتی ہے genetic industry ہوتی ہے کہ ہماری جو جاندار چیز ہوتی نا ہماری environment کی animals ہو گئے plants ہو گئے ان کو دوبارہ سے مختلف طریقے لگا کے ان کو ایسے reproduce کرنا کہ ان لوگوں کی جو production ہے نا وہ increase ہو جائے polluterie farms آپ لوگ دیکھ رہے ہیں fishing farms ہیں dairy farm ہو گئے plant کی جو nurseries ہوتی ہیں پودے ہو گائے جاتے ہیں یہ آپ لوگوں کی genetic industries ہوتی ہیں اور جو دوسری ہوتی ہے secondary industry یہ وہ industries ہوتی ہیں جو raw materials کو use کر کے useful products بناتی ہیں raw materials یہ industries اپنا material کہاں سے لیتی ہیں یہ جو کو بنانے کے لیے primary industry سے لیتی ہیں secondary industry تین قسم کی ہوتی ہے constructive industry ہوتی ہے manufacturing industry ہوتی ہے services industry ہوتی ہے constructive industry ہوتی ہے یعنی کہ ہر قسم کی ہماری جو construction کا کام کرتی ہیں جو industries وہ constructive industry میں آتی ہے buildings بنانا canals بنانا roads بنانا bridge بنانا یہ سارے constructive industry میں ہی آتی ہیں یہ بہت important آپ لوگ لوگ میں پوچھ لاتے کہ primary industry پہ note لے secondary industry پہ note لے simply وہ کہتے ہیں کہ industry کی ہی coins کو آپ سارے کا سارا بتائیں آپ لوگ کو یہ differences سارے میں پتا ہونے چاہیں آپ لوگ ان کے names جو ایک منفیپٹرنگ industry کیا ہوتی ہے یہ وہ industry ہوتی ہے جس میں آپ لوگ کچھ products فنش فارم ہے آپ لوگ convert کرتے ہیں جیسے textile mills ہوگی جس میں آپ کپاس کنورٹ کرتے ہیں کپڑے میں sugar mills ہوگی گرنے کو آپ لوگ convert کرتے ہیں sugar میں services industry وہ ہوتی ہیں یہ وہ industries ہوتی ہیں جو میلی ان کا focus ہوتا ہے کہ انہوں نے services provide کرنی ہوتی ہیں lawyers doctors teachers یہ جو services provide کرتے ہیں اس سارے sector کو ہم لوگ سرویس industry کہتے ہیں industry صرف وہ نہیں ہوتی کہ جہاں machine لگی ہوتی ہیں اور جو کام ہو رہتے ہیں وہ نہیں ہوتی آپ دیکھیں services شعبت مشین ہوتی ہیں تو ہم کنفیوز نہیں کرنا آگے ہم کامرس پہ آجاتے ہیں کامرس ہمارے بزنس کامپونٹ ہوتا پہلے ہم لوگ نے industry پڑھی سارا industry ایک کامپونٹ تھا پوری بزنس کا دوسرا بزنس کا کامپونٹ ہے کامرس کامرس میں ہوتا ہے کہ آپ مختلف اداروں کو مختلف چیزوں کو مختلف ایکٹیویٹیز کو آپ لوگ use کرتے ہیں چیزوں کو transfer کرنے کے لیے جو مختلف industries نے بنائی ہوتی ہے جہاں پہ بنی ہوتی ہیں اس جگہ سے آپ لوگ کنزیومر تک چیزیں پہنچانی ہوتی ہیں اس کو کامرس میں آجاتی ہیں کامرشل اکوپیشنز ایسے آپ لوگوں کی کامرشل پیشے ہوتے ہیں کہ چیزوں کو خرید کرنا ہے اور آگے سیل کرنا ہے مختلف چیزوں کو اور فنش پروڈکٹ کو لوگوں تک کامرس میں آجاتی ہیں کامرشل اکوپیشنز ہوتے ہیں سیمپل برڈز بھی آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں تجارت اور تجارت معاملات جو چیزیں تجارت کرنے مدد کر رہی ہوتی وہ ساری کامرس میں آجاتی کامرس کا سکوپ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی ٹریڈ ہوتی ہے اور ایڈز ٹریڈ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کامرس کے شعبے میں ایڈز ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں اچھا ٹریڈ کیسے کر رہے ہوتے ہیں ٹریڈ میں یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ لوگ لوگوں کی ٹریڈ ہوتی ہے ٹریڈ کی مختلف ٹائپ ہوتی ہون ٹریڈ بھی ہوتی ہوتی ٹریڈ ہوتی 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 جو کنٹری کے اندر ہوتی ہوتی جو آپ لوگ کنٹری سے باہر کر رہے ہوتی ہون ٹریڈ جتنی بھی آپ چیزیں اپنی کنٹری کے اندر رہت ہوتی 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 آپ لوگ چیزیں لے کے اور شاپ کیپر تاک آپ لوگ سیل کرتے ہیں ہوت سیل جو ہوتی ہیں وہ جو پروڈیوسر یعنی جو چیزیں بناتے ہیں جو انڈسٹری میں چیزیں بناتے ہیں ان پروڈیوسر اور ریٹیلر کے درمیان ریٹیلر یعنی جیسے دکاندار ہوتے ہیں دوسرے جو ریٹیل ہوتی ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی کونٹیٹیز ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ گھر میں پیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان سیل کرے گا اچھا یہ تو ہماری ہون ٹریڈ ہو گئی ایک ہوتی ہے فورن ٹریڈ ہوتی ہے یہ وہ ٹریڈ ہوتی ہے دو سے زیادہ جو کنٹریز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے درمیان چیزوں اور سرویس کا تبادلہ کر رہے ہوتی اس کو ہم لوگ فورن ٹریڈ کہتے اور وہ اس لئے کر رہے ہوتی کہ دونوں کنٹریز کو فائدہ ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ بھی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں دو طرح کی فورن ٹریڈ ہوتی ایک ہوتی ہیں ایک 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 دوسری کنٹری میں مگوار رہے ہوتے ہوتی ہے ایک سپورٹ کیا ہوتی ہے جب آپ لوگ اپنے ملک کی چیزیں اور سر بیس آپ لوگ کسی دوسری کنٹری کو سیل کر رہے ہوتی تو وہ آپ لگوں کے ایک سپورٹ ہو جاتی ہے یہ میں آپ لوگ کہ یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو آپ لوگ نے بیچ نہ ہوتا ہے لیکن ایڈ سو ٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹری کی help کر رہی ہوتی ہے وہ آپ لوگ کی بینکنگ کی تھرو ہی کرتے ہیں مختلف financial institutions ہوتے ہیں جو help out کرتے ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے ٹرانسپورٹیشن جب تک نہیں ہوگی تو آپ لوگ کیسے ٹریڈ کریں گے ٹرانسپورٹیشن بھی ایک aids تو ٹریڈ میں آجاتا ہے کہ جو مل اور فیکٹری میں جو چیزیں ہوتی ہمیشہ رسک ہوتا کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے آگ لگ سکتی ہے چیز چوری ہو سکتے تو انشورنس کمپنیز help out کرتے ہیں ٹریڈرز کو ایسی مسئلے میں انشورنس policy ہوتی تو آپ لوگ کو پیسہ دے کے نقصان بھر دیتی ہے ویئر ہاؤسنگ آپ دیکھیں یعنی جو گدام ہوتے ہیں بڑی بڑی کونٹیٹیز میں چیزوں کو پروڈیوز کرتے ہیں تو پھر سٹور کرنے کے لئے کوئی جگہ تو چاہیئے نا تو ویئر ہاؤس یہ آپ لوگ کو سرویس پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں پہ گدام میں اپنی چیز رکھوا سکتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بائیر اور سیلر کے درمیان ایز ایجنٹ کام کر رہی ہوتے ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ چیز خریدے ٹھیک ہے اور چیز خریدے دیتے تو بیج کمیشن کماتے یہ ایجنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہیں فائنانس میں آپ دیکھیں ایک بڑی کونٹی ہوتی ہے ہمیشہ کسی بھی انڈسٹری کو چلانے کے لئے کوئی بھی بزنس شروع کر پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو فائنانش انسٹیوشن ہوتے ہیں جو کرزے فراہم کرتے ہیں پروڈیوسر کو اور کیونکہ کوئی بھی پروڈیسر کسی فنانش ہیلپ بغیر تو کوئی بھی منفیکچرنگ نہیں کر سکتا ایڈورٹائزنگ بھی ہیلپ کرتی آپ لوگوں کے ٹریڈ کو جب لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی بینکس ویر ہاؤس کیپر ہوتے 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 ہیں ان سب کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ٹیلی فون کے تھرہ کریں میڈیر کے تھرہ کریں تو یہ کمیونکیشن بہت ساتھ ہیلپ کرتی آپ لوگوں کی چاہیے چار کمپننٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کی فیکٹر آف پروڈکشن میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیبر کی یہ سب سے امپورنٹ فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ جب تک مزدور نہیں ہوگا تو آپ لوگ کی کارخان ہے وہ آپ لوگ کیسے بنائیں گے لیبر وہ لوگ ہوتے جو پوری ایک ارگنیزیشن کی فارم میں کام کرتے ہیں اپنی ذہنی اور اپنی جو فیزیکل صلاحیت ہوتی ہیں سارے پروڈکشن کے پروسیس میں آگے ہم لوگ جاتے ہیں capital پہ ایک ایک property ہوتی ہے جو انویسٹر انویسٹ کرتا ہے بزنس میں چیزوں کو بنانے کے لیے انٹرپرینیرشپ کیا ہوتی انٹرپرینیرشپ ہوتی ہے آپ لوگوں کی منیجمنٹ کی جو ہے جو آپ لوگوں کو آپ کے اندر جو چیزوں کو منیج کرنے کی بزنس کو رن کرنے کے لیے چاہیے ہوتی اس کو آپ لوگ کہتے ہیں انٹرپرینیرشپ ایڈنٹیفیکیشن آپ لوگ کرتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو کون سی اپرچونیٹیز اس وقت مل سکتی ہیں کون سی نہیں مل سکتی ان کو پہچان ریسورس کے بارے پتہ لگانا کہاں آپ لوگوں کی ریسورس ہیں کیسے اس کو لینا ہے یہ آپ لوگوں کیلئے نیچل ریسورس بلڈنگ ہو گیا گاڑی ہو گیا مشینری یہ ساری بھی چیز آپ لوگ کو پروڈکشن پروسیس میں چاہیے ہوتی ہیں ان کے ہم لوگ سٹیڈی کرتے ہیں ایکنومک سسٹم کو ایکنومک سسٹم کو ایسا سسٹم جس میں لوگ ریسورس کو الوکیٹ کرتے ہیں جو چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے وہ کہاں کہاں اور آپ لوگ نے کیسے ان کو آپ لوگ نے حاصل کرنا ہے تو economy سسٹم وہ دو طرح ہوتی ہے Planned economy اور free market economy جب لوگوں کے short میں آتے ہیں بہت لوگوں کو کہتے ہیں Planned economy اور free market economy میں آپ ہمیں ڈیفنس بتائیں Planned economy وہ ہوتی ہے جس government ہی decide کرتی ہے کون کون چیزیں آپ نے بنانی ہے کسے بنانی ہے کن لوگوں کے لئے بنانی ہے یہ سارا کو جو government decide کرتی ہے government آپ کے economic functions ہوتے ہیں اس کو determine کرتی ہے کہاں کیسے اور کیوں چیزیں بنانی ہے فیکٹر اور production کو کیسے استعمال کرنا ہے اور economy کا output کتنا رکھ ہے یہ بھی government ہی decide کرتی کہ چیز produce کرنی ہے ایک ہوتی ہے free market economy اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کی society میں جو demand اور supply ہوتی ہے وہ determine کرتی کہ چیزیں کتنی بنانی ہے کتنی نہیں بنانی government interfere نہیں کرتی پہ بہت زیادہ increase کر دیتی ہے firms اور organizations کی quality جو ہے وہ اپنے product کی quality کو بہتر کرنا چاہ رہے ہوتی ہے کیونکہ ان کو بتا ہوتا ہے کہ جتنی ہماری quality بہتر ہوگی market demand زیادہ کے market میں چیز چلی گی تو ہمارے business expand ہو گا اور یہ بھی بتاتا کہ market میں ہمیں survive کرنا تو ہمیں چیزوں کی cost ہے اس کو ہمیں کم رکھنا ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کے environmental forces ہوتی ہیں ہر وہ forces جو آپ لوگوں کی organization کی performance کی اوپر influence کرتی ہیں وہ آپ لوگوں کی environmental forces میں آ جاتی ہیں دو طرح environmental forces ہوتی ہیں ایک ہوتی external اور ایک internal اچھا external factors کون سے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کی company آپ organization کے باہر جو factors آپ لوگوں کی company کو affect کر رہے ہوتے وہ آپ لوگوں کے external factors ہوتے ہیں آپ لوگوں کی organization and factors کو کنٹرول نہیں کر سکتی external factors آپ لوگوں کی organization کے لئے opportunity بھی لے کے آتے ہیں یعنی فائدہ بھی لے کے آتے ہیں اور کبھی خطرات بھی لے کے آتے ہیں external factors میں کون کون سی آجاتی ہیں آپ لوگوں کے technological factors یعنی آپ لوگوں کی society کے نئی technology آگئی ہے country کی economy ہو گئی آپ لوگ اس کو بھی control نہیں کر سکتی آپ لوگوں کی business کو affect کر گی آپ لوگوں کی political factors مختلف قسم کے last bina دی جاتے ہیں text لگا دی جاتے ہیں cultural factors society میں products related society کی رواج کی طرح Demographic factors لوگوں کی age skill skills جو income level کیا ہے کہاں کہاں جگہ لوگ رہتے ہیں یہ سارے آپ لوگوں کے external factors ہوتے ہیں آپ لوگ یہ factors دیکھ کے آپ لوگ چیزوں کے production کرنی ہوتی ہے internal factors ہوتے ہیں جو آپ لوگ organization کی performance کو affect کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ اس کو control کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی organization کی اپنی ہی خوبیاں اور خامیاں internal factors ہوتے strengths اور weaknesses strength میں کیا آجاتا ہے اگر آپ لوگوں کی workers experienced ہیں trained ہیں ان کے پاس اچھے skills ہیں آپ لوگوں کے پاس financial resources زیادہ ہیں آپ لوگوں کی company strong brand reputation اچھی ہے آپ لوگوں کی organization culture اچھا ہے یہ ساری آپ لوگوں کی strengths میں آجائے گا آپ لوگوں کی خوبیاں ہیں آپ لوگوں کی company weaknesses آپ لوگوں کی organization کی ہوتی ہے وہ اس میں آجاتی ہیں اگر capital سرمایق کی کمی ہے brand name آپ ریپوٹیشن آپ لوگوں کی company کی اچھی نہیں workers جو ان کے پاس training نہیں ان کے پاس experience نہیں ہے تو یہ ساری آپ لوگوں کی company weaknesses ہیں خامیہ ہیں ٹھیک ہے تو internal and external factors بہت important ہیں اچھے انوارمنٹ میں آتے ہیں اور opportunities اور threats اپ لوگوں کے external انوارمنٹ میں آتے ہیں یہ آپ لوگ انہیں یاد رکھنا ہے SWOT analysis help organization کو اتنی strength کو کیسے بڑھائیں weaknesses کو reduce کرنے کے لیے opportunities کو use کرنے کے لیے اور خطرات ہوتے جو threats ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے لیے strength ہر organization کی capability ہوتی ہے اس کی efficient انداز میں perform کرنے کی capability ہوتی ہے اس میں یہ ساری چیز skilled man power strong financial resources ہم اوپر پڑھ چکے ہیں weaknesses کیا ہوتی ہیں یہ ہماری organization کا internal characteristics ہوتی کسی organization کی جو organization کی performance کو رکاوٹ باندھ رہی ہوتی ہے performance unskilled man power یہ ہم لوگ study کر چکے ہیں opportunities یعنی کہ جو مواقع آپ لوگوں کی external environment میں کچھ ایسے factors جو آپ لوگوں کی performance کو high کر دیتے ہیں آپ لوگوں کی ایسے factors environment میں پائے جانے والے جو آپ لوگوں کے business کی growth کو بڑھا دیں گے وہ opportunities ہوتی ہیں اگر کوئی نئی technology آگئی ہے مارکٹ میں مختلف developments آئی ہیں لوگوں کا lifestyle change ہو گیا ہے آپ لوگوں کی product کو خرید دیں انہوں نے شروع کر دیا ہے گورنمنٹ جو مختلف regulations بناتی ہے آپ لوگوں کی business related تو یہ ساری opportunities ہوتی ہیں threats میں کون کون سے چیزیں آتی ہیں آپ external factors جو آپ لوگ کے organization کی performance کو خراب کر دیتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی regulation آگئی ہے جو آپ لوگ کی business کے بالکل opposite سے آپ کو نقصان ہوگا consumer کے taste میں اگر change آگیا ہے وہ آپ کا product نہیں use کرتے organization اگر new modern technology کو adopt نہیں کرتا تو یہ سارے ایک اچھے business man کی qualities کیا کیا ہوتی ہیں ایک modern business بہت complex ہوتا ہے scientific اور آج کل ہم لوگ دیکھیں بہت complex ہوتا جارہے بزنس کی سارے فیلڈ تو آپ کے اندر مختلف qualities ہونی چاہیے آپ لوگ کے پاس ability ہونی چاہیے چیزوں کو plan کرنے کی دوسرے ورکرز کو activate کرنے کی اچھے انداز میں کام کریں آپ لوگوں کے اندر حمد ہونی چاہیے اگر آپ لوگوں کے loss ہو بھی جاتا ہے تو آپ لوگ آگے move on کرنے کی آپ لوگوں کے اندر ہمد چاہیے ورکرز کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کا business run کر سکیں اخلاق اچھا ہوگا تو آپ لوگوں کا جو business ہے وہ grow کرے گا decision making آپ لوگوں کی اچھی ہونی چاہیے فوراں سے decision لینے کی صلاحیت آپ چک رکھنا چاہیے کہ پہلے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے اور ابھی جو میرے business چل رہا ہے اس میں کتنی progress ہو چکی ہے کہاں کہاں نہیں ہو رہی چیزوں کی جانج پر طال کرنی ایتھرز کو use کرنے آپ لوگ کے پاس capability ہونی چاہیے knowledge آپ لوگ کے پاس اچھا ہونا چاہیے trade کا knowledge ہونا چاہیے finance کا marketing income tax ساری چیزوں کا knowledge ہونا چاہیے leadership quality آپ کھنے اپنے اچھی communication کے through personality آپ لوگ کی grace ہو نی چاہیے اس سے آپ لوگ کی کسٹمر کی اچھی ہوگی اور اگلا بندہ وہ ہی سمجھے کہ یہ اتنا ہی بڑا بزنس من ہے quick decisions آپ لوگ کی decision making power بہت تیز ہونا چاہیے آپ لینے آپ لوگ کو آنا چاہیے نہیں کہ اگر کوئی problem آئے تو آپ بیٹھ سوچتے رہ جائیں اور پانی سٹھ سے اوپر ہو جائے تب آپ بیٹھ کے decision لیں responsibility آپ لگوں کے اندر حساس ریویور اپنی mistakes کو دیکھ جو پاس میں کی ہے اور کوشش کرنے کہ میں دوبارہ نہیں کرنی financial management آپ اس میں loss نہیں ہوتا آپ لگوں کے پاس tax ہونے چاہیے کہ میں نے فیوچر میں پروفٹ کیسے آن کرنا میں لوگوں کو کسٹمر کو ہینڈل کیسے کرنا ہے technical skills آپ لگوں کے پاس knowledge ہونے چاہیے جو دوسرے مختلف technical skills ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے آپ لوگوں کے پاس جو بہت امپورٹن ہے لیکن آپ لوگ نے ان کو کرنا اچھے سے ہے یہ سمجھ لیں کہ جب تک یہ 3 lesson نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو MGT211 سمجھ میں نہیں آئے گی باقی اللہ سب لوگوں کی مدد فرمائیں گے جب جوا میں یاد رکھ گے thank you so much and Allah حافظ